آج افیشل میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ ہے جی ٹینیجر فیشل تھی کہ یہ ہم گھر کی چیزوں سے ہی کریں گے کیونکہ ہماری سکین سردی میں بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور کلر بہت زیادہ بلیک ہو جاتا ہے سکین کو لائٹ کلر کو لائٹ کرنے کے لئے درائنس کو ختم کرنے کے لئے آج کی جو ریمڈی ہے بہت ہی زبردست ہے سب سے پہلے تو اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کی ریمڈی میں میں آپ کو بتاؤں گی جی اتنے زیادہ خراب سکین کو ہم کس طرح سے گھر پہ ہی رہ کر پالر جانے کی بجائے گھر پہ ہی رہ کر بہت اچھے سے کلین اور کلیر کر سکتے ہیں اور کلر کو بہت اچھا نکھار سکتے ہیں سب سے پہلے جی ہمیں لینا ہے کچھا دودھ کچھا دودھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے ہماری سکن کے لیے اور اس کو اگر ہم ڈیلی بیسز پہ بھی یوز کریں کچھے دودھ کو تو ہماری سکن کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہونا شروع جاتا ہے اور ہماری سکن کو بہت اچھا سا موچرائز بھی کر دیتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے کچھا دودھ لے کر اس کو کوٹرن کی مدد سے اپنے فیس پہ اس طرح سے کلینزنگ کی طرح اپلائی کرنا ہے کیونکہ کچھا دودھ ہم ویسے تو اپلائی کر نہیں سکتے تو ہمیں کوٹرن کی مدد سے ہی اپنی سکن پہ اپلائی کرنا ہے اس سے بہت اچھے سے کلینزنگ بھی ہو جائے گی جو ڈیرڈ سکن ہے وہ بھی رموو ہو جائے گی اور ہماری سکن بہت زیادہ مسترائز بھی ہو جائے گی مطلب کہ سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ ڈیل دن بے دن اگر یہ خالی یہ بھی سٹیپ یوز کرتے تو آپ کی سکن بہت زیادہ برائیٹ ہونا شروع جائے گی اچھے اس کے بعد لگانے کے بعد پانچ منٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر اپنے فیس کو دھو لینا ہے اچھے سے دھونے کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ بھی بہت زیادہ زبردست ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اپنے سٹیپ یوز کرنے اور پھر اپنے کلر کو دیکھنے کے کتنا زیادہ لائٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو دوسری چیز جو چاہیے وہ چاہیے چاہیے چاول کٹا بہت زیادہ اچھے سے پیسا ہوا ہو تو کیونکہ چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ بینیفیت رکھتے ہیں ہماری سکن کو کلین کرنے میں اور کلر کو لائٹ کرنے میں آپ کو پتا ہے جو پانی سکن پر چاولوں کا یوز کیوں کرتے ہیں زیادہ چاول کا اور چاولوں کا پانی کا یہ ہماری بالوں کے لیے ب سکین کے لئے بہت زیادہ زبردست ہے اس کے بعد آپ نے چاول دودھ لے لینا ہے ایک چمچ میں نے چاولوں کا لیا اس کے بعد کچھا دودھ ہی میں نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے کیونکہ میں نے رکھا ہے کچھا دودھ اس سے ہی مجھے جو ہی رزلٹ ہے بہت زیادہ زبردست ملیں گے یہاں پر میں نے ایک چمچ ڈالا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ اچھے سے پیسٹ کی طرح بن جائے زیادہ دودھ نہیں ڈالنا کیا یہ پتلا ہو جائے زیادہ ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو اچھے سے پیسٹ اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے جلدی سے پیلائی کر دینا ہے اور فیس پہ اچھے سے پیلائی کرنے کے بعد یہ پہلے ہم آرام اچھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ چاول جب بھی آپ چاول کا سکرہ بناتے ہیں تو اس کو بالکل زور سے اپنے فیس پہ ہاتھوں سے مطلب کے پیلائی کریں یہاں لیکن زور سے نہ کریں آپ کی سکین کو یہ خراب بھی کر سکتا ہے اور جن کی خاص طور پر ایکنی والی سکین ہے وہ خاص طور پر بھی صرف اس کو پیلائی کریں اور اور اس کو آپ فیس واش کر لیں بلکل بھی آپ کو رکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ سکین کو پرابلم ہو سکتے ہیں جن کے اپن پورز ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں بلکل بھی اس کو رپ نہ کریں اپنی سکین پہ کیونکہ پھر بہت زیادہ سکین کو مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا گلو آ چکا ہے کیونکہ چاول جو ہیں بہت زیادہ بیسٹ ہے ہماری سکین کے لیے آپ نے جیسے جیسے اس کا سٹیپ بی سٹیپ یوز کرتے جانا ہے آپ نے خود دیکھنا آپ کے فیس پہ کتنا اچھا سا گلو آگیا اور جہاں پر ڈارکنس ہے آپ کی سکین پہ وہ بھی کیسے غائب ہو جائے گی اور ڈرائنیس تو ویسے ہی غائب ہو جائے گی اب جی جو اگلی چیز میں بنانے لگی ہوں وہ ہے کافی سے ہم نے جو تیسرا سٹیپ ہے وہ کافی سے تیار کرنا ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی کافی لے سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ ساشے پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا کیوں نہیں اس کے اچھا اس کے اندر ملک بھی شامل ہوتا ہے تو یہاں پر میں یہی اس کار چھوٹا چمچ لینے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے ہی آج بہت زیادہ زبردست جو ہمیرے ہر سکین کو گلو ملنے والا ہے اور شہد بھی آپ کو بتا ہے سکین کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے اگر میں ان کے فائدے بتانے پہ آپ کو تو بتا ہے آپ نیٹ پہ آپ خود بھی سرچ کریں ان کے کتنے زبردست فائدے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں بتانے پہ آگی تو پوری ویڈیو کا انڈ ہو جائے لیکن ان کے فائدے ایک ایک چیز کے ختم نہیں ہوں گے اس کے بعد یہ کچھا دودھ میں نے اس کے اندر پرائی کچھا دودھ کا آپ کو بتا ہے اس کو اچھا سے مکس کر لینا ہے اور اب اس نے جو ہماری سکین کو گلوو دینا ہے کا فی نیز جو ہماری سکین کو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ جو ہماری سکین کو موسٹرائیز کردینا کے98 کیونکہ پہ نیز میں شہد بہت اچھی پراپٹی رکھتا ہے ہماری سکین کو موسٹرائیز کرنے میں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ڈرائنس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ بیسٹ ہے تو یہاں پر جی اس کو ہم نے برش کی مدد سے پلائی کر لی اس طرح سے پتلا سو جائے گا یہ بھی جو آپ کی ڈارکنس ہے اس کو بھی لائٹ کرے گا آپ کی سکن کی جو مطلب کہ آپ کی سکن ڈرائی ہو چکے اس کو بھی صحیح کرے گا موسٹرائز اچھے سا آپ کی سکن کو کر دے گا کلر کو لائٹ کرے گا بہت ہی زبردست یہ بھی جو ہے نا ہمارا پیک جو ہے نا بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے اس کو پلائی کر کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے پانچ دس من کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد اچھے سا فیس کو واش کر لینا ہے زیادہ اگر آپ کو تھوڑی سی شہد سے کسی کسی کی سکن کو ایچنگ ہوتی ہے جیسے کہ میری بیٹی کی سکن کو بھی ایچنگ ہوتی ہے تو اس کو میں نے جلدی رموو کروا دیا تھا کیونکہ بتا نہیں کیوں اس کو شہد سوٹ نہیں کرتا لیکن پھر بہت زبردست اس کے بھی بینیفٹ ملتے ہیں بہت ہی زبردست اور جن کو سوٹ کرتا ہے وہ تو ضرور اپلائی کیا کریں تاکہ جو سکن کے پرابلنس ہیں آپ بچ سکو اس سے ایکنی کے وہ بہت زیادہ ریلیف ملت ہے مطلب کہ کم ہوتی ہے آپ کے بلیک ہیٹ جو اپن پورز ہیں وہ بھی کلوز ہونا شروع جاتے ہیں اس کے بعد جو فور سٹیپ پہ ہم کریں گے جو پیک تگار کریں گے اس میں ہمیں ایک ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ لینا ہے ہم نے بیسن ایک چمچ تو یہاں پر بیسن کو آپ کو پتا ہے آپ کی سکن کو کلین کرتا ہے کلینزنگ کا کام کرتا ہے بہت زیادہ آپ کی کلر کو لائٹ کرتا ہے اگر آپ سابر یوز نہیں کرتی فیس بہا یوز نہیں کرتی تو آپ صبح اٹھ کر لازمی اپنی سکن کے او کلین کر لیتے ہیں ساتھ ہی کلینزنگ ہو جاتے ہیں اور آپ کا فیس بہت اچھے سے نیٹ کلین ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر جو دوسری نمبر پر جی میں نے ہلدی ڈالی ہے سکین پر یوز کرتے ہیں وہ ہلدی لینی ہے اور دوسری ہلدی جو کھانوں میں ہم ڈالتے ہیں وہ آپ نے بلکل نہیں لینی تو اس کو لے کر تو اس کو بھی ہم نے مکس کر دینا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر گلاب کا عرق ڈال دینا بہت اچھی اس کی بھی خوشبو ہو جانی ہے اور یہاں پر جی اس کی ہ خوشبو ہے بہت زبردست ہے کیونکہ یہ میں دراز سے مگوائی تھی وہاں پر لگی تھی سیل تو وہاں سے جی میں نے ساری چیزیں مگوائی ہیں اچھا آپ کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کروں گی کہ آپ بھی وہاں سے مگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی زبردست ان کی پیکنگ تھی اور بہت ہی کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھی تھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگیا تو میں آپ کے ساتھ ان کا لنک بھی لازمی شیئر کر دوں گی یہاں پر جی اس پیک کو ہم نے فیس پر پلائی کر یہاں پر پندرہ میٹھ ہم نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اچھا آپ نے اگر آپ کو دوئی میں پھر سے رپیٹ کروں گی جن کی سکین پر ایکنی ہے تو اس کو ڈرائی مت ہونے دیں اس کو آپ نے جلدی واش کر لینا ہے مطلب کہ ڈرائی نہیں ہونے دینا پانچ دس منٹ جتنی دیر آپ لگا برداش کر سکتے ہیں پھر آپ نے اچھے سے فیس کو واش کر لینا ٹھیک ہے یہاں پر جس کے بعد دیکھیں بہت ہی زیادہ خوبصورت سکین ہو چکی ہے ہماری کیونکہ ہم نے جو سارے س میری سکین اتنی زیادہ خوبصورت اور شائن کر گیا گلو کر رہی ہے بہت اچھا اور سوفٹ ہو چکی ہے کیونکہ ڈرڈ سکین یہ ان چیزوں سے رموو ہو چکی ہے کوئی ہم نے کیمیکل والی چیز یوز نہیں کی ہے ساری ہم نے بہت ہی زبردست ریم ڈی جو گھر پہ بنائی ہے وہ یوز کی ہے اسے سکین کا کلر بھی بہت زیادہ برائیٹ ہو گیا یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگیا اچھا اس کے بعد آپ نے اچھے سے موسٹرائز لازمی سکین پر اپلائی کرنا ہے جن کی ڈرائی ہے جن کی ڈرائی نہیں ہے وہ بھی موسٹرائز لازمی اپلائی کریں آئل بیس کے مطلب فری ٹھیک ہے آئل سے فری تو یہ تھی میری ویڈیو پھر ملوں گی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ